دوسرے چرن میں بھاری مددان کے بعد تیسرے چرن میں بھی اچھے مددان ہونے کی امید جتائے جاری ہے اگر دم چرن میں کئی بڑے نام بھی شامل ہیں سجاد غنی لون، سجد بشارت بخاری، چودری محمد رمضان، دیویند سنگھ رانا، تارا چند، حرش دیو سنگھ، اسمان مجید، ایس ایس سلاتھیا، امران رزا انساری، مزفر حسین بیگ، چودری لال سنگھ، تاج مہودین، غلام حسن میر جیسے اہم نیتاؤں کی قسمت بھی آج ای وی ایم میں قید ہو جائے گی اگرس دوہزار انیس میں آرٹیکل دیو ستر کو ڈیرس کیے جانے کے بعد پہلی بار جمعہ کشمیر میں بھی دان سوا چنا ہو رہے ہیں جس کے نتیجے آٹھ اکتوبر کو گھوشت کیے جائیں گے تو آج دس سالوں کے بعد جو جمعہ کشمیر کی عوام کو اسمبلی کے میمبرز چننے جانے کا جو موقع ملا ہے اس کے تحت آج جمعہ کشمیر کی عوام کے پاس یہ بہت ہی بہترین موقع ہے تیسرا اور آخری مرحلہ یعنی تھرڈ اور لاسٹ فیز کے لیے آج ووٹ ڈالے جائیں گے جمعہ کشمیر میں اب وہاں کل جو سنکھیا ہے ویدان سبھا سیٹوں کی یا ویدان سبھا شیطروں کی وہ ہے نبوے اور ان نبوے میں سے پہلے دو چرنوں میں چوبیس اور پھر چھبیس اس طرح سے پچاس سیٹوں پر ووٹنگ ہو چکی ہے آج انتیم چرن ہے آخری فیز ہے اس میں آج کل چالیس سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے یا چالیس سیٹیں کافی اہم ہیں تو یہ تیہ کریں گے جمعہ کشمیر کی دشا اور دشا کہ جمعہ کشمیر میں جو اسمبلی سیٹیں ہیں کل ان میں کس گڑبندن دل یعنی کس گڑبندن یا دل کی بھومی کا زیادہ اہم ہوگی تو جب وہ کشمیر ویدان سبھا چناؤں کے تیسرے اور انتیم چرن کے لیے آج ووٹنگ ہے اور تیسرے چرن میں سے کل سات زیلے میں سے چالیس سیٹیں ہیں یعنی جو چالیس سیٹیں ہیں جن پر آج ووٹنگ ہونی ہے یہ چالیس سیٹیں کل سات زیلوں پر مشتمل ہے جن سات زیلوں میں آج پولنگ ہونے چاہا رہی ہے ان میں جمعہ سمبھا کے جمعہ ادھمپور، سابا اور کٹھوا جبکہ کشمیر کے بارہ مولا، بانڈپورا اور کپارہ زیلے شامل ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکی ہے ہمارے رپورٹر ساجید ساجید آپ یہ بتائیں اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور کیا دیکھ پا رہے ہیں آپ آج کی تیاری کس طرح کی ہے پرشاستیک تیاری کیسی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہمیں بتائیں کہ لوگوں میں آج کس طرح کی آپ نے ایک جوش دیکھا ہوگا ایک دن پہلے بھی اس کو لے کر چرچہ ہوئے ہوگی ایک دن پہلے شام میں بھی لوگوں نے چرچہ کی ہوگی کہ یہ آخری موقع ہے ان کے لیے جب وہ دس سالوں کے بعد جو انہیں موقع بلا ہے اس موقع کو وہ بہترین دھنگ سے استعمال کریں گے اور اپنے پسند کا جو نمائندہ ہے اسے چھریں گے ساجید تو ساجید کو ہمارے آواز نہیں مل پارے ہم کوشش کریں گے دوبارہ ساجید سے جڑنے کی ہمارے نمائندے ہیں ساجید ہمارے کوشش ہے کہ ہر اس جگہ سے آپ کو ہم تازہ جانکاری دے اور اس بارے میں پختہ آپ کو جو زمینی صورتحال اس سے واقف کرائے کہ کس طرح کی تیاری الیکشن کمیشن کی سرکشاہ کے درشتری سے یا جو سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں عام طور سے جو ووٹرز آتے ہیں ان کے لیے کس طرح کی سہولتیں ہیں سرکشاہ کیسی ہیں سہولتیں کیسی ہیں اور ان علاقوں میں اگر بڑی چناؤتیاں ہیں تو وہ کیا ہیں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کا ڈٹ کرانے میں تو جمہو کشمیر کے عوام کے لیے آج کافی اہم دن ہے جمہو کشمیر میں کل نوے سیٹے ہیں ان نوے سیٹوں کے لیے جو چناؤ ہونے تھے ان میں سے پچاس سیٹوں پر چناؤ پہلے دو چرنوں میں پورے ہو چکے ہیں پہلے چرن میں 18 سیٹوں پر 24 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی جبکہ دوسرے چرن میں 25 سیٹوں پر 26 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی اور آج تیسرا اور انتیم چرن ہے آج باقی کی 40 سیٹوں پر آج ووٹنگ ہونی ہے اور یہ جو 40 سیٹے ہیں یہ کافی اہم ہے اس اتبار سے ان 40 سیٹوں پر ووٹنگ کے ساتھ ہی پورا کا پورا جو 20 سیٹوں کا یہ جو چھیتر ہے یہ پورا کور ہو جائے گا تو جمعکشن ویدانس بات چناؤ کے تیسرے اور انتیم چرن کے لیے آج ووٹنگ ہے کافی